ناظرین اکرام کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں یقیناً بیشتر افراد اس سے نہ واقف ہوں گے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر مسلمان کو آنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو اس عام سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں آج ہم آپ کو یہودیوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا گرتی تھی لیکن تکبر پیرونیت اور شرک نے ان پر بدبختی کی محر لگا دی اور اللہ نے یہودیوں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں حرف عام میں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے ان کا مذہب دنیا کے اہم ترین مذاہب میں شامل ہوتا ہے ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یقوب علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور اسرائیل حضرت یقوب علیہ السلام کا لقب ہے شاید مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بہت سی قوموں سے آلہ و بڑھتر جانتے ہیں مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ ازاز چھین لیا گیا ہے ان کے مذہب کی عام بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بہ آسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا بلکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سکتے ہیں مگر یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لانت کی ہے اس قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سرکلم کروایا تھا کہ وہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں امان نہیں لائیں گے یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کے لیے اپنی صحیفوں میں بھی لانت کی ہے ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع ہی سے نافرمان قوم رہی ہے اور مسلمانوں سے ان کی خاص کر دشمنی اس لیے ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے اور یہودیوں پر لانت بھیجی موزز ناظرین اکرامی یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سادشوں سے اگاہ کر دیتے تھے یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سور بکرا میں ارشاد فرمایا کہ کہتو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو گسر میں مر جانا چاہیے اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کر دی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں تفسیر ابن کسیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر تھبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائل علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی لیکن بعض کہتے ہیں کہ عمر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تھا جبکہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کا جو مناظرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا اس وقت یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تشمن قرار دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضحی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے جو چاہو پوچھو مگر اہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لوگے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور اہد دیا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یقوب علیہ السلام کی طرح اللہ عزوجل کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی ناظرین اکرام صحیح بخاری میں لکھا کہ جب یہودیوں کو ان کے سب سوالات کے درست جوا مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ ترات میں جس نبی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہی ہے کہ اس کی آنکھ جب سوئی ہوئی ہو تو اس وقت اس کا دل جاکتا رہتا ہے اس گفتگو کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترات دی بتاؤ کیا میں نے ٹھیک جواب دیا سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح جواب دیا اب ہمارے اس سوال کے دوسرے شک کا جواب ہی انایت فرمائے اس پر بحث کا خاتمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے وحی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وحی تمام انبیاء اکرام کے پاس بیغامیں باری تارہ لاتا رہا سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے اس لئے ہم اس کی مانیں گے اور نہ ہی آپ کی مانیں گے ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکہ علیہ السلام وحی لے کر آتے جو رحمت بارش اور پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابیداری اور تزدیق کر دیں یہودیوں کی کتاب میں بھی حضرت میکہ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے وہ زیادہ موت پر فرشتے تھے جبکہ حضرت یبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہے ناظرینی کرام یہودی شاتر اور چلا قوم ہے یہودیوں کا ایک بادشاہ الیکزینڈر بھی ہوا گزرائے جس نے مسلمانوں کا بے تہاشا خون بایا اور کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے اتنے مسلمانوں کو زبا کیا کہ ان کا خون گھوڑوں کے سموں پر پہنچ چکا تھا جس پر الیکزینڈر نے مرگونی لہجے میں کہا تھا کہاں بلاؤ اپنے نبی کو کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے جس پر سلطان سلاہ الدین ایوبی نے خسم کھائی دی کہ میں یہودیوں کو بھی اتنا ہی ماروں گا جتنا انہوں نے مسلمانوں کا خون بایا ہے اور دوسرا میں الیکزینڈر کی گردن اپنی تلواز سے کٹوں گا اس کے بعد سلاہ الدین ایوبی نے بیت المقدس ازاد کروایا مگر قتل عام کی قسم کو پورا نہ کیا بلکہ اپنی قسم کا کفارہ دیا یہاں تک سلاہ الدین اور ان کے بھائی نے یہودیوں کے سرداروں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر ان کو ازاد کروایا اور عیسائیوں کے قلعے تک چھوڑ کر آئے اور ساتھ میں سمان مہیا کیا ادھر عباسیوں نے ان کا مال اور ان کی عورتوں پر اپنا قبضہ کر لیا جس پر یہ کہتے پھر رہے تھے کہ اچھا ہوتا جو ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے مگر سلاہ الدین ایوبی نے اپنی دوسری قسم پوری کی اور الیکزینڈر کا سر اپنے ہاتھوں سے کلم کیا یہودیوں کا اہم مقصد اپنی پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور اپنا دین سب سے بلند کرنا ہے تب ہی یہ فلسطین آ کر آباد ہوئے تاکہ ان کا کھویا ہوا مقام انہیں واپس مل جائے انہوں نے امریکہ کو سوت پر قرضہ دیا اور عباسیوں سے ہاتھ ملا لیا اور اپنی توپوں کا رخ مسلمان کے طرح مور دیا بلکہ عالمی میڈیا پر بھی ان کا قبض ہے جس کی بدولت یہ مسلمانوں کے خلاف آئے دن پروپوگنڈا کرتے رہتے ہیں ان کا اگلا مقصد ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر ظاہر کرنا ہے تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جن کو یہ پہلے ہی ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ چکے ہو تب ان پر کوئی یقین نہ کرے کیونکہ کچھ سال پہلے چین میں اسی ٹیکنالوجی سے آسمان پر ایک پورا شہر دیکھا جا چکا ہے جی تو موزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنی رائے کا اظہار میری ویڈیو کے کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا زیادہ خیال رکھیں اللہ حامی و ناصر موسیقی